ہیلو دوستو لیٹس کریکٹ کی سٹیڈک جی کے سریز میں آپ لوگ کا سواگت ہے اسپیسیز کر رہے ہیں انڈیا لیپرڈ کور کر چکے ہیں ریڈ پانڈا کور کر چکے ہیں اس کے بعد آتی ہے مالابار سی بیٹ مالابار سی بیٹ انڈیا میں اینڈمک ہے ٹھیک ہے جی تو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ یہی ہوتا ہے کسی بھی اسپیسیز کو پڑھنے کا کہ کون سی اسپیسیز انڈیا میں جو ہے وہ اینڈمک ہے اس کے بعد اس کا اسٹیٹس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ اسٹیٹس کا صرف ایک ہی پائیدان بچا ہے اور یہ پرزاتی انڈیا سے ختم ٹھیک ہے تو یہ سب چیزیں کام کی ہو جاتی ہیں یو پیسیز ایسے ہی اسپیسیز سے کوشن پوچھتی ہے تو اسی سیریز میں دیکھتے ہیں کہ کیا کیا پوائنٹس ویڈیو کے اندر انگلوڈ کیے گئے ہیں آپ کو پتائے کہ چار چیزوں کے بارے میں ہم جانتے ہیں اسٹیٹس، جسٹیبیشن، تھریٹ اور کنجلویشن دیکھتے ہیں کہ کیا کیا پوائنٹس ہیں لائک شیئر سبسکرائب کرو پیڈی ایف چاہیے تو پیڈی ایف نیچے پڑھئے ایک ہی لنک ہے وہاں سے مل جائے گی دیکھو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اسٹیٹس کی فوٹو دیکھتے ہوئے چلنا فور ایٹی پکسل سے اوپر میں دیکھیں ہر بار بتا رہوں ٹھیک ہے اسٹیٹس دیکھو تو ایک ہوتا ہے آئیو سی این اسٹیٹس مالہ بار سی بیٹ کا سائنٹیفک نیم یاد رکھنے کی ضرورت بلکل بھی نہیں ہے ٹھیک ہے آئیو سی این اسٹیٹس کی یہ لسٹ ہے تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو critically endangered اس سمیں اس کا جو ہے وہ اسٹیٹس ہے اچھا صرف extinct in wild بچہ ہوا ہے پھر یہ species انڈیا سے ختم باسمانیوائی تو آپ کو آئیو سی این اسٹیٹس یاد رکھنا ہے کیا ہے CR critically endangered یاد رہے گا اس کے بعد شیڈیول 5 تک جاتا ہے یہاں جو مالاوار سی بیٹ ہے اس کا جو شیڈیول 1 میں اس کو رکھا گیا ہے تو آپ یہ سمجھ جائیے کہ کوئی species اگر critical endangered ہے تو انڈیا کی شیڈیول 1 میں رکھی جائے گی مطلب کیا ہے کہ high priority دی جائے گی اس کے conservation کے لیے حالانکہ سرکار کچھ خاص قدم کر نہیں رہی ہے بٹ نام تو کر نہیں ہے تو شیڈیول 1 میں آپ کو اتنا یاد رکھنا ہے دوسری بات ایک ہوتی ہے سائٹس تو سائٹس کے حساب سے اس کو appendix 3 میں رکھا گیا ہے تو آپ کو اس کی بس appendix یاد رکھنا ہے کہ کونسی appendix میں یہ رکھا گیا ہے بات کرتے ہیں distribution کی مطلب کہاں پایا جاتا ہے انڈیا کے اندر تو یہ map دیکھو یہ ہے word کا map word کے map میں ایک لال رنگ کا point دکھ رہا ہوگا یہ والا تو یہ point کہاں ہے انڈیا کے صدن حصے میں ابھی zoom کر کے دکھاؤں گا تو یہ دیکھو یہ رہا zoom کر کے یہ کیا ہے مالابار coast مالابار coast تو ہے لیکن صدن مالابار coast ہے کیا مطلب کہنے کا یہاں تک تو آپ کا کیرل ہے اس کے بعد یہ ہے آپ کا south کرناٹک تو بالکل clear ہو جاؤ کہ یہ صرف دو جگہ پر پایا جاتا ہے کیرل اور south کرناٹک ٹھیک ہے تو south کرناٹک یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ کرناٹک کا south کرناٹک ہے north کرناٹک ہے میں اب اس لئے دکھا رہا ہوں اس لئے اتنی بڑی بڑی یہ جو ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں ٹھیک ہے الگ الگ اس پیسیز کی کہاں پایا جاتا ہے کہاں اینڈیوز بنائی ہے ٹھیک ہے تو یہ points آپ کو پتا ہونا چاہیے تو آپ یہ جان لو کہ یہ دو states کے اندر پایا جاتا ہے یہ clear ہوا اس کے بعد کیا پتا چلا کہ یہ اینڈیوز بنائی ہے to the western ghats انڈیا کا جو western ghats ہے یہ صرف وہیں پر پایا جاتا ہے پورے انڈیا میں پورے world میں ٹھیک ہے تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ south انڈیا کے western ghats میں یہ species جو ہے وہ endemic ہے اس کے بعد threats کی بات کریں تو common threats ہوتے ہیں species کے کچھ زیادہ نہیں population لگاتار گھٹ رہی ہے something 300 ہمارے پاس بس یہ بچے ہوئے ہیں اور اگر آپ دیکھیں تو main جو issues ہیں وہ آپ کا آجاتا ہے non timber crops میں wood plantation میں renewable energy کا جو source ہے وہ ان کو پریشان کرتا ہے کیونکہ ہر renewable energy کی چیز فائدہ مند نہیں ہوتی ٹھیک ہے ہماری وہاں سے co2 یا greenhouse gas کا emission کم ہوتا ہے لیکن جو road ends ہیں ان کو بھی کافی دکت ہوتی ہے renewable energy پاون چکیوں سے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں پاون چکیوں سے پکشی بھی مرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بھی دیکھنا hunting اور یہ trapping تو ہے poaching ہے پھر ان کی جو خال ہے اس کو بھی یہاں پر use ملیا جاتا ہے اور جو آپ کی ٹھیک ہے تو یہ کچھ points ہیں hunting اور trapping والے ٹھیک ہے conservation کے لئے کون کام کر رہا ہے تو سرکار تو کچھ کام کرنی رہی ہے کچھ and climate change کے ساتھ مل کر کے مالابار سیویٹ کنجرویشن پروجیکٹ چلا رہی ہے ٹھیک ہے تو یاد رکھنا M.O.E.F.C. کے ساتھ مل کر کے wildlife trust of India مالابار سیویٹ کنجرویشن پروگرام چلا رہی ہے اور is currently underway in the مالابار coast covering state of Keral and کرناٹک تو Keral اور کرناٹک کے اسٹیٹ میں اس ہمیں اس کو بچانے کا کام چل رہا ہے یہ چل رہا ہے کنجرویشن کا کام اچھا اب اس کو Keral میں ایک اور نام سے جانا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں کنن چندو اس کے ساتھ میل میرو بھی کہتے ہیں اس کو Keral کے کچھ جگہ پر دونوں نام کبھی بدل کے پوچھ لے اور کرناٹک میں اس کو کہا جاتا ہے جیسے منگلہ کتری بال کتری دوڑا پونو جینا آپ کو بس ایک نظر میں نکال لیجیگا کہ ہاں ایسا بھی کچھ ہوتا ہے بس ہاں کہیں پڑا تھا کیا ہے یہ سب سے پہلے ریپورٹ ہوا تھا کیرل تراؤن کور علاقے سے اس کے بعد ورڈ کی ریئر میمل ہے یہاں سے بچے ہوئے ہیں تو آپ یہ ریئر میمل ہے اس سے زیادہ آپ کو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جاننا ہے جتنا جاننا تھا ہم نے یہاں پر بتاتی ہے سٹیٹس دیکھئے گا دسٹریبیوشن پر بہت اچھے سے نظر رکھئے گا اب وہ ہلکے میں مت لیجی گا اتنا ڈیٹیل موسیقی